شام میں نو سال کی خونی اور تباہ کن جنگ کے نتیجے میں کم از کم تین لاکھ چراسی ہزار افراد ہلاکت ہو چکے ہیں جن میں ایک لاکھ سولہ ہزار سے زائد عام شہری شامل ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین ابزرویٹری کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ شام میں لڑائی دسویں سال میں داخل ہو گی ہے اور اب بھی شہریوں کی ہلاکتیں اور محسوم لوگوں کا خون خرابہ جاری ہے شام دوہزار گیارہ کے وسط سے ایک تباہ کن خونی جنگ کا سامنا کر رہا ہے دوہزار گیارہ میں شام میں عوام اپنے جائز اور جمہوری حقوق کے حصول کے لیے حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے انہوں نے مسائرے شروع کر دیئے مگر جلد ہی احتجاج تحریک ایک خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی جس کے نتیجے میں بڑے بیمانے پر انسانی جانوں کا زیاہ ہوا شامی حکومت نے دوسرے اتحادی ممالک تاون سے شام میں اٹھنے والی عوامی بغاوت کی تحریک کو فوجی طاقت سے کچلنے کی پالیسی اپنائی اقوام متعدہ کے مطابق شام کی جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے بڑے انسانی علمی کا سبب بنی ملک اندر اور باہر نصف سے زیادہ آبادی کی نقل مکانی اور ہجرت پر مجبور ہوئی شام کی معاشیت مزید تباہ ہوگی بنیادی ڈھانچہ تباہی سے تو چار ہوا اور شام کی سرکاری کرنسی لیرہ کی قیمت زمین بوس ہوگی شامی ابزورویٹری جو شام میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے ایک مستندر ادارہ سمجھا جاتا ان نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا کہ پندرہ مارچ دو ہزار بیس تک شام میں جاری خانہ جنگی کے نتیجے میں تین لاکھ چراسی ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان میں ایک لاکھ سولہ ہزار عام شریش حامل ہیں شام میں خانہ جنگی کے دوران بائیس ہزار بچے اور تیرہ ہزار خواتین بھی ہلاک ہوئیں حضب اختلاف کے دھڑوں کے کم از کم ستاون ہزار جنگ جو مارے گئے شامی ڈیموکریٹک فورسز کے تیرہ ہزار جبکہ دائش کے ستا سٹھ ہزار جنگ جو اس جنگ میں مارے گئے ایک وقت تھا جب مگولوں نے ناصر بغداد بلکہ مسلم دنیا کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تھی کوئی شہر کوئی کریا کوئی گلی ایسی باقی نہ تھی جہاں خون کی ہولی نہ کھیلی گئی ہو کوئی جان باقی نہ تھی جسے بخشا گیا ہو گھروں کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی تھی مرد عورتیں بچے سب اس بربریت کا نشانہ تھے ہر طرف وحشت اور دردناکی کا عالم تھا مسلم دنیا مایوسی کی عالم میں موں گھٹنوں میں دیئے بیٹھی تھی ہسپانیا میں سیف الدین بخت گفکاس میں برکہ خان چنگیز خان کا پوتا پہلا مسلمان منگول احمد بن منصور مصر میں سیف الدین قتز رکنو دین بیبرس ایناتولیا میں ارتغل اور عثمان غازی ہندوستان میں شاہ بدین غوری جیسے کرداروں نے مسلم امہ کے بے جان جسم میں جان ڈالی اور دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی وقت کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئے کسی بھی قوم کے لئے اعتبار اور اتحاد لازمی عمر ہوتا ہے جہاں اتحاد ہوتا ہے وہ شکست کبھی نہیں ہوتی تحریک اقوام عالم سے یہی بات پتا چلتی ہے کہ ناتفقییں ہی زوال کا سبب بنتی ہیں آج مسلم امہ پر پھر سے بارویں ستی والی کیفیت غالب نظر آتی ہے ایک طرف شام، یمن، لبنان، عراق، برما مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسری طرف فلسطین، کشمیر کے مسلمان اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں انسانی حقوق کا علم بردار مغرب تقسیم کرو، حکومت کرو کے قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے تماشاں دیکھ رہا ہے رئی بعد مسلم دنیا کی تو اس وقت سب اپنے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اگیار کے علاقار بنے ہوئے ہیں ترکی، ملیشیا اور پاکستان کسی طور پر تھوڑی بہت مذہبت دکھا رہے ہیں مگر اس کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مٹھی بند ہو ڈیر انچ کی مسجد سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اتحاد بہت ضروری ہے عالم اسلامی، آئی سی، عرب لیگ، اقوام متحدہ، یورپی یونین انسانی حقوق کی تنظیمیں سب غیر فعال ہو چکی ہیں اسرائیل، فلسطین میں، انڈیا، کشمیر میں، برمی فوج میں، میامار میں شام میں، فرانس اور امریکہ نہتے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسلامی دنیا ایک متفقہ قیادت سے محروم ہے نہ عبشاء فیصل ہے نہ معامر قضافی، نہ صدام، نہ یاسر عرفات اور نہ ہی زیاء الحق تیب اردگان کی صورت میں مسلم دنیا کو ایک لیڈر میں یسر آ رہا ہے مگر آل سعود کی چود راہت کے سامنے وہ بھی کچھ حد تک بے بس ہیں زمینی حقائق اور مشاہدے کے مطابق عرب دنیا آل سعود کے اور آل سعود امریکہ کے تابعہ نظر آ رہے ہیں اور امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کا بیٹا رہا ہے پاکستان کا اس بدلتے عالمی پسے منظر کے بارے میں کیا پولیسی ہوگی وہ ابھی تک نمیان نہیں ہے گو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ پاکستان کشمیری اور فلسطینی عوام کی آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے لیکن اب صرف حمایت سے اعتجام سے ریلیاں نکالنے سے کام نہیں چلے گا اب جہار فی سبیل اللہ فرض ہو چکا ہے اور فرض پورا کیا جاتا ہے اس سے روح گردانی گناہ کا باعث ہوتی ہے اسلامی ممالک کی تنظیم اوائیزی اور عرب ممالک کی تنظیم عرب لیقہ کردار مسلمہ امہ کی اتحاد کے لیے بلکل غیر فال اور غیر ذمہ درانہ ہے اس تناظر میں ملیشیا ترکی اور پاکستان نے ایک نیا پلیٹ فارم اور ایک نیا اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا تھا جس کے تحت ملیشیا میں کانفرنس بھی منکت کی گئی مگر این موقع پر سعودی عرب کی جانب سے سخت اہدائیات کے تحت پاکستان اس کانفرنس اور اتحاد دونوں سے دستبردار ہو گیا جس کی وجہ سے اس نیک مقصد کو شدید دری نقصان پہنچا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم دنیا میں ترکی دوبارہ سے خلافت قائم کرنے اور اپنی دھاگ بٹھانے کو تیار ہے دوہ آزار تیس میں ترکی سے سو سالہ پبندی کا اختتام بھی ہونے والا ہے اور کوئی بائد نہیں ترکی ہی دوبارہ سے مسلم امہ کے اتحاد کا مرکز بنے سعودی عرب کی مسلم امہ حقیقت اپنی جگہ مگر افسوس شہان آل سعود اسلامی اتحاد کو پرا پرا کرنے کا موجب بن رہے ہیں سعودی عرب کو اسلامی دنیا کے مقدس ترین شہروں مکہ اور مدینہ کے ملک ہونے کی وجہ سے مرکزی حسیت حاصل ہے مگر وہ مسلم امہ کے مسائل اور ان کے حل میں حقیقتن غیر سنجیدہ اور لا پروا نظر آتا ہے سعودی عرب کی اپنے پروسی اسلامی ملکوں کے ساتھ چپ کلش اس بات کا نتیجہ ہے سعودی عرب کے یمن شام ایران لبنان لیبیا اور دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ روابط انتہائی برے حالات پر منتج ہو رہے ہیں تو کیوں کر ترکی ملیشن اور پاکستان اس اتحاد کی سربراہی کو لے کر آگے بڑھیں مسلم امہ کے اتحادی امت مسلمہ کی بقا کا زامن ہے وگر نہ آج ایران پر جنگیں بادل مٹرا رہے ہیں تو کل کسی اور اسلامی ملک پر سہونیت اور سامراجیت کا علم لہرارہ ہوگا